دوستو کنگلی بھاگے کے آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا کیونکہ راجویر کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخرکار میں ان کو اس گھر سے کیسے نکالوں کیونکہ دوستو اگر پریتہ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سبھی لوگ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ آخرکار افسوس کر رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے اور صحیح نہ ہونے کے پیچھے کا ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی کئی کارن بھی دیکھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو ہونے والا ہے وہ بہت ہی الگ طریقہ سے ہوگا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پریتہ بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آخرکار ہے کون اور میرا بیٹا کیوں نہیں ملانا چاہتا ہے سوریا کے فادر سے کیونکہ دوستو اسے پتہ نہیں ہے پریتہ کو کہ یہ میرے ہس بینڈ ہیں آخرکار کچھ سچائی سامنے نہیں آ جائے اس لئے راجویر بھی ابھی تھوڑا سا گم سم ہیں وہیں بات کی جائیں تو جلدی ہی نیدھی ایکس ہو جائے سے ہوگی نیدھی اس گھر سے بلکل بہار ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو نیدھی زیادہ ٹائم کی نہیں ہے اس گھر میں حالکہ نیدھی سامنے پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقہ سے پریتہ کو ان لوگوں کی جہلک بھی نہ مل سکے حالکہ دوستو پریتہ کو ماننے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے نیدھی نے یہاں تک کی گنڈوں سے ہر کوشش کروا چکی ہے کہ کسی بھی طریقہ سے وہ پریتہ کو موت کے گھاٹ اتار سکے لیکن دوستو وہ گنڈے بھی زیادہ کس کر ہی نہیں پائے اور ان گنڈوں کے نہ کرنے کا پیچھے ایک ریجن نہیں ہے بلکہ اس سمیں کئے کئے ریجن الگ سے دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بات کی جائیں کہانی کی تو کہانی میں اس سمیں سبھی لوگ بھیانک ہی چنتیت نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہوا ہے ابھی تک وہ بھی بہت زیادہ غلط ہوا ہے کیونکہ دوستو پریتہ بات کا اس گھر میں آنا کوئی کوئی ڈینس نہیں ہے بلکہ اب سچائی سامنے آئے گی ہی دوستو ساتھے دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور ہوتا ہے گا اس کے ایسے لگے